بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور آخرت میں جو زندگی ملے گی وہ دوسری زندگی ہوگی جو سورة البقرہ میں سورة المؤمن جسے سورة غافر بھی کہتے ہیں دو زندگی اور دو موتوں کا ذکر وہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے اہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكْ یاد کرو وہ وقت یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آب الاسلام کے ذریعے سے مِن بَنِي آدَم مِن ذُهُورِهِم جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنایا ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے جب تک کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہ نہ کرے ایک خدا کا کونسپٹ سب کے اندر موجود ہے کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو جو کھانے کا محتاج ہو نیند کا محتاج ہو پشاب کا محتاج ہو اس کو خدا کے مقابلے پہ مشکل کشا کبھی نہیں مانے گا کوئی انسان کبھی بھی جب تک کہ اسے کوئی الٹی پٹی نہ پڑھا دے اپنی انسٹنکٹ میں ہر انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں انسان پیدا فطرت کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو آپ ایکسٹرپولیٹ کر لیں آج کل کے دور میں کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑھ کے اس کے محلے کی مسجد اسے بریلوی دیوبندی اہل ادیس و چھیہ بنا دیتی ہے اور دیکھیں کیسی جذباتی ایفلیشن ہوتی ہے اپنے فرقے کے ساتھ حالانکہ اس فرقے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ابباد جی اس فرقے سے ہوتے ہیں یا ان کے محلے میں جس مسجد سے انہوں نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے وہ اس فرقے کی ہوتی ہے تحقیق کسی نے نہیں کی ہوئی ہوتی اور کانفیڈنس اسمانوں بھی ہوتا ہے اپنے فرقے کی جیت کے لیے جس طرح کرکٹ کی اور حاکی کی ٹیمیں ایک ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں وہی والے حساب ہوتا ہے علمی کوئی دلیل نہیں ہوتی جذباتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا سلسلہ شروع کیا ان کی اولاد کا تو ان کی جانوں کے اوپر وہ خود گواہ ہوئے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اہد لیا تھا اہدِ الست کہا جاتا ہے اردو میں یہ بڑا ایک مشہور یعنی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر آتی یہ بات وہ یہی صورت العراف کی آیت نمبر 172 ہے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا سب نے کہا تھا یا اللہ ایسا ہی ہے کیوں نہیں شہیدنا ہم نے گواہی دی ان تقولوا یوم القیامت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اہد تم سے اس لے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا یعنی اگر کسی کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی بھی جو اللہ نے اسے اخلاقی حص دی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ اکاؤنٹبل ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبوس نہ کر لیں اللہ اس کا پبند نہیں ہے اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر بھی انسان کا حساب و کتاب کر سکتا ہے اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ نے انسان میں رکھ دیا ہے دنیا کا کوئی انسان جسے کسی نبی کا تعرف نہ بھی ہو وہ اپنی انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کو برا کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے یہ ہماری جبلت کے اندر ہے اور یہ وہی اہدِ الست کی برکت ہے جو اللہ نے ہماری روحوں میں اپنا تعرف رکھ دیا ہوا ہے ہمیں یہ یاد نہیں ہے لیکن جب انسان کے سامنے حکمات آتی ہے اور اس کا دل گوائی دیتا ہے تو وہ سارا بھولا و سبق انسان کو یاد آ جاتا ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھتی ہے وہ اہدِ الست یہی ہے تو اللہ تعرف مارا یہ اس لیے ہم نے رکھا کہ کوئی قیامت کے دن یہ بھانا نہ کرے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اب یہ ہمارا ذکر ہونے لگا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شرک تو ہمارے اباؤ اجداد کیا کرتے تھے تو ہم بھی تو انہی کی اولاد تھے ہم نے اسی طریقے پر چلنا تھا ہمارا کیا قصور کہ ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے ایک سا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی جی ان کا کیا قصور ہے جو ہندووں کے گھر پیدا ہوئے ہم کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور پوری زندگی قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی تو ہی ٹیک نہیں کر سکے آپ کو ہندووں پہ ترس آ رہے ہیں مجھے تو مسلمانوں پہ ترس آ رہے ہیں جو دریا کے کنارے پیاسے مر گئے ہیں چلے کوئی ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ ترس نہیں آتا اتنا جتنا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اور وہ پانی نہ پھی سکے اپنی فگر کرو کہ ہمارے اباؤجداد ہی شرکیا کرتے تھے ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں تو کیا تُو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کے سبب جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے یعنی ایسا نو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم بریلوی اس لئے تھے کہ ہمارے ماں باپ بریلوی تھے ہم دیوبندی اس لئے تھے کہ ماں باپ دیوبندی تھے ہم اہلِ دی شیعہ یعودی نصرانی ہندو سارے میں ساروں کو شامل کر رہا ہوں اس وقت پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا کیونکہ اہدِ الست کی بات صرف اس لئے تھے کہ ہمارے اباؤجداد یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس رویش کو پسند نہیں فرماتا اس لئے اللہ نے کہا ہم نے تم میں اکل رکھی ہے کہ تم جو اہدِ الست جو تمہارے ساتھ ہوا تھا اس کے اوپر تفکر کر کے حق بات تک موجنے کی کوشش کرو وَقَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں اور واپس پلٹ آئیں کفر سے باز آجائیں اب میرے بھائیو اگلی دو آیات کے اندر بلعام بن بعورہ کا ذکر آنے جا رہا ہے ہاں اس ویڈیو میں اہدِ الست اور روح کا اہد کی بات کی ہے جو کی ہے نیچرل انسٹنٹ جو انسانیت میں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی گافل یا پھر نون مسلم کے گھر بھی پیدا ہوا ہو اگر اس میں اہد ہے اس میں اکل ہے اس کے اندر انسٹنٹ ہے تو وہ ضرور مانے گا کہ there is only one God there is only one creator اور بلتے ہیں کہ مسلمان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹیز میں رہنے کے لیے وہ یہ بن جاتے بن جاتے کمیونٹیز بن جاتی تو وہ چیز نہ ہو ان کو ایک ہی چیز ماننی کہ ہم سب ایک یونیٹی ہے اور there is only one creator ان کو ضرور ماننا ہوتا ہے اور یہ ہے دلس مطلب نیچر انسٹنکٹ سب کو دی جاتی ہے کیوں برین انسان کو کیوں دیا جاتا ہے کہ سب کو پتا جڑے کہ بھائی تمہارے اندر یہ چیز ہے نبیوں کو بھی بھیجا اور نبیوں کو نبیوں کو نبی پھجا ہوتا ہے تو بھی انسان پہچان جاتے کہ there is only one god تو وہ قیامت کے دن وہ بھائی بھائی ہم کو نہیں پتا تھا ہم تو کافر کے گھر پیدا ہوئے تھے ہم کو کیا پتا ہے ہم قرآن کا علم کیا لیتے ہیں اس لئے نبی لائے گئے اور قرآن کو دکھایا گیا اور سب کے لئے ہے آپ اس علم لیجے تو آپ کو ضرور پتا چلے گا یہ تھا ہمارے ویڈیو کیسے لگا ہمارا ریکشنی ویڈیو آپ ضرور لائک سے کمنٹ شیئر اور سبسکر کر کے بتا دینا ملتے ہیں مگلے بھی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ خدا حافظ شکران